پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمر زمان کاہرہ کا میر پور ازاد کشمیر کا دورہ تفصیلات بتا رہے ہیں سکائی نیوز کے نمائندے عبید الرحمان جی میر پور ازاد کشمیر میں سابق وفاقی وزیر اطلاع تنشریہ صدر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب چودری کمر زمان کاہرہ نے خصوصی دورہ کیا تورہ کے دورہ انہوں نے کہا کہ ازاد کشمیر میں جو اس وقت سیاسی کشم کا جاری ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کوئی کردہ ادا نہیں کر رہی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ازاد کشمیر کو اس میں خود ہی کردہ ادا کرنا پڑے گا مسلمی نون کے اندر جو درادیں پیدا ہو رہی ہیں وہ خود ہی اپنے معاملات کو حل کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مقبضہ کشمی میں جو انسانید کا بربریت اور ظلم ہو رہا ہے اس کو یونیڈی نیشن برپور طریقے سے دیکھے یونیڈی نیشن کو اپنا کردہ ادا کرنا چاہیے شہباز شریف کی زمانت کے سوال کے جواب پر انہوں نے یہ کہا کہ زمانت عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے نیب نے اپنا کمزور کیس پیش کیا جس کی وجہ سے انہیں زمانت ہوئی ہے جو بیل ہوئی ہے اس بیل سے شہباز شریف صاحب کو بھی ریلیف ملا ہے لیکن وہ کوئی الٹیمیٹ ریلیف نہیں ہے ہاں حکومت کے لیے ایک گھچکہ ضرور ہے ان کو چاہیے کہ اس کو سبق کے طور پر لیں اس کو رییکشن کے طور پر نہ لیں ایک اور سوال کے جواب میں شہدی کمر زمان قائرہ نے کہا ہے کہ سردار علیم حان کو اپنا کیس مضبوط طریقے سے لڑنا چاہیے اگر کسی نے قصور کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے نہیں کیا تو اس کے گریبان کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ علیم خان کو اب اگر گرفتار کیا گیا ہے تو علیم خان صاحب کے خلاف ان کے پاس اتنی ایویڈنس ہونی چاہیے کہ اب ان کو سزا ہو ورنہ ان کو پکڑا جانا بھی اتنی بڑی جاتی ہے جس طرح شہباز شریف صاحب کو یا میری قیادت کے بارے میں یا میرے لوگوں کے بارے میں ساتھوی کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں عبید الرحمان سکائی نیوز میرپور ازاد کشمیر شادی پیاں سالگیراں اور دیگر خوشی کے لمحات منعیے شان کے سنگ شان سویٹس اینڈ بیکرز مہ روٹ نیر ایچ بیل جی جی روٹ سرائی علمگیر رابطے کے لیے 054465522